انشاءاللہ بلکل اتطاق ہوگی دوستو ہوت ہماری چہرے کا سب سے حساس خوبصورت اور پورکشش حصہ ہے چہرے کے خوبصورتی اور تازکی میں جو کردار ہوت عطا کرتے ہیں وہ چہرے کا کوئی اور رضو نہیں کر سکتا بعض دوگوں کے ہوت قدرتی طور پر کالے پر جاتے ہیں جن سے ہوتوں کی خوبصورتی مان پر جاتے ہیں لیکن ایسی صورت میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آج آپ کو ایسا آسان قدرتی نسخہ بتا رہی ہوں جس کے صرف ایک رات کی استعمال سے ہی ہوتوں کے دلکشی اور گلابی بن بہار ہو جائے گا بس میرا یہ آج کا ٹوٹہ آزمار کر دے گی اس سے پہلے کہ میں آپ کو آج کے سٹوٹکے کے انگیڈینز کے بارے میں بتاؤں آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں پیچھے لگے ریک سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ بگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو میری دیلی نیو ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں اور آج کے ہمارے سٹوٹکے کے اجسا ہیں دودھ کی بالائی آدھا کھانے کا چمچ نمک ایک چھکی اور لیمو گروپس چند کر دیں اس سٹوٹکے کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک بیانی میں ان ٹینوں چیزوں کو اچھی طرح مکس کریں اور رات سونے سے پہلے اپنی موپو پر لگا لیں صبح جب آپ اکرل دیکھیں گے تو ہوت گلاب کی مانگ گلابی اور خوبصورت ہو چکے ہوں گے دودھ کو بیوٹیٹ ڈنگ بھی کہا جاتا ہے یہ نہ صرف رنگت کو پھونی کرتا ہے بلکہ سکن کو نرمو ملائم بھی بناتا ہے نمک بیسہ کا ایک انتہائی اہم جوز ہے اس میں کیلشم سلک کے پائے جاتا ہے نمک ہماری جسم میں الیکٹرولائٹ کے مقدار کو متوازن کرتا ہے اس کے علاوہ لیمو میں موجود پترتی بلیچنگ ایفیکٹ ہوتو کی سیاہی دودھ کر کے ان کو گلابی پر عطا کرتا ہے اور ان کی رنگت نکھال دیتا ہے جب تک تو ہوتو کی سیاہی ختم نہ ہو تب تک اس ٹوٹی کا استعمال جاری رکھیں یہ ٹوٹ کا ہوتو کی خوبصورت جنگت کے لیے انتہائی مزید ہے اس کے روزانہ استعمال سے ہوت گلابی ہو جائیں گے اور کالاپن بالکل ہتم ہو جائے گا سو فرنس اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور اپنے تمام فرنس کے ساتھ یہ ضرور کیجئے گا لیس میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا نیکس ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اتنی مہنف سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ موسیقی